بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ خان اور ارسلان خان دونوں ایک خیمے میں پڑے ہوئے تھے خیمے کے اندر کجور سے بننے ہوئی چٹائیاں بچائی گئی تھی ان دونوں کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے تاہم ان دونوں کے موہ پر جو کپڑے تھے وہ کول دیے گئے تھے دونوں نے ساری رات اسی خیمے میں بسر کی تھی جب سورج تلو ہوا دوب چڑی چار مسلح جوان اس خیمے میں داخل ہوئے ان دونوں کو اٹھنے کا حکم دیا یہ حکم ملتی ہی الہ خان اور ارسلان دونوں اپنی جگہوں پر اٹھ کڑے ہوئے اور وہ چار مسلح جوان ان دونوں کو خیمے سے نکال کر ایک طرف ہو لئے تھے مختلف خیموں سے ہوتے ہوئے وہ مسلح جوان ایک بڑے اور شامیانے نمار خیمے کے سامنے رو گئے پھر ایک مسلح جوان نے باری باری الہ خان اور ارسلان کی طرف دیکھا پھر تحکمانہ انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہوا میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کون ہو تم دونوں کے کیا نام ہیں بہرحال ہم تمہیں اپنے سلطان کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تمہاری قسمت کا فیصلہ وہی کرے گا سلطان کا لفظ سن کر الہ خان ہی نہیں ارسلان خان بھی چونکا تھا اس موقع پر الہ خان نے تیج نگاہوں سے اس مسلح جوان کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا تم ہمیں اپنے کس سلطان کے سامنے پیش کر رہے ہو اس مسلح جوان نے ایک بار تو کھا جانے والے انداز میں الہ خان کی طرف دیکھا پھر جڑک دینے والے انداز میں کہا زیادہ سوال کرنے کی کوشش مت کرو تمہیں اپنے سلطان ناصر الدین محمود کے سامنے پیش کر رہے ہیں ابھی داروغہ باہر آتا ہے تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا خیمے میں اس بقے سلطان ناصر الدین ہی نہیں سلطان کی وزیر اور مشیر عالی بلبن بھی بیٹے ہوں گے لہٰذا جو کچھ کہنا سچائی پر ممری کہنا جوٹ مت بولنا ورنہ دونوں مفت میں مارے جاؤ گے اس مسلح جوان کی اس گفتگو سے علی خان اور عرسلان خان دونوں مطمئن ہو گئے تھے ان کے چہروں پر کسی قدر سکون بکر گیا تھا علی خان اس کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ خیمے سے ایک جوان نکلا وہ سلطان ناصر الدین کا چوبیدار تھا سوالیہ سے انداز میں اس نے مسلح جوانوں کی طرف دیکھا جس پر ایک محافظ نے علی خان اور عرسلان خان کی طرف اشارہ کر دیا چوبیدار نے ان دونوں کو مخاطب کیا میرے آگے ہو لو اور خیمے میں داخل ہو جاؤ زیادہ سوال جواب مت کرنا علی خان اور عرسلان خان دونوں خاموشی سے چوبیدار کے ساتھ ہو لیے جو مسلح جوان انہیں لائے تھے وہ چلے گئے دونوں جب خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے وسط میں ایک انچی نشیس پر ہندوستان کا سلطان ناصر الدین محمود بیٹا ہوا تھا اور اس کے پہلوں میں اس کا وزیر اور اس کا بہترین مشیر بلبن نشیس سنبھالے ہوئے تھا علی خان اور عرسلان خان دونوں ہی اب پہلی کی نسبت مطمئن تھے خیمے کے وسطی حصے میں جا کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر دونوں نے یک زبان ہو کر بلند آواز میں سلطان ناصر الدین محمود اور بلبن کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کہا تھا سلام کے الفاظ سن کر سلطان ناصر الدین محمود اور بلبن ہی نہیں چوبیدار بھی چونک اٹھا تھا کچھ دیر تک ناصر الدین اور بلبن آپس میں بڑی رازدانانہ سی گفتگو اور سرگوشی کرتے رہے پھر سلطان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تم دونوں کون ہو تمہارے نام کیا ہیں ہمارے کچھ مخبروں نے تمہیں گریفتار کیا تھا اور ہم تک یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ تم دونوں ملتان کے باغی گکڑوں کے جاسوس ہو ہمارے خلاف جاسوسی کرتے ہوئے باغیوں کے اطلاع فراہم کرنا چاہتے ہو تم دونوں نے یک زبان ہو کر یوں ہمیں سلام کیا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ تم دونوں میں ایک طرح کی بے باقی ہے اور اس خیمے میں داخل ہوتے وقت تم دونوں کے سر پر کوئی خوف اور ڈر سوار نہیں تھا ہمیں یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ تم دونوں غیر مسلم ہو لیکن تمہارا سلام کہنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ الحمدللہ تم دونوں مسلمان ہو اگر تم واقعی مسلمان ہو تو جھوٹ مت کہنا تم دونوں کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے تھے اور تمہارے آزائم کیا ہیں سلطان ناصر الدین محمود کے اس استفسار پر علق خان کے چہرے پر توڑی دیر تک مسکراہت نمدار ہوئی تھی پھر اس نے سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم آپ کے مغبروں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام علق خان ہے اور میرے ساتھی کا نام ارسلان خان ہے الحمدللہ ہم دونوں ہی سچے مسلمان ہیں اس کے بعد علق خان نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان سلطان ناصر الدین محمود اور بلبن سے کہہ دی تھی یہ سارے حالات سن کر جہاں چوبیدار سرمندہ ساکڑا تھا وہاں توڑی دیر کے لئے سلطان اور بلبن کی گردم بھی جگ گئی پھر سرگوشی سے انداز بھی سلطان ناصر الدین نے اپنے پہلو میں بیٹے بلبن کو بخاطب کیا خان آزم یہ تو معاملہ ہی الٹ ہے مجھے تو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ دونوں غیر مسلم ہیں اور ہمارے دشمنوں کے لئے یاسوسی کر رہے ہیں لیکن یہ بیچارے خود مظلوم ہیں کچھلے مچھلے اور ستم زیادہ سے مسلمان ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کی مدد کی جائے مالوہ کے راجہ جہردیو نے مسلمانوں کے کاروان سے زیادتی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملنے چاہیے سلطان شاید بلبن سے مزید کچھ کہتا کہ اسی دوران علاق خان بول پڑا اس نے سلطان ناصر الدین کو مخاطب کیا تھا سلطان محترم میں اور میرا ساتھی ارسلان خان دونوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار اور جاننشار بن کر رہیں گے اگر جو حالات میں نے بیان کیے ہیں اس سلسلے میں آپ کوئی شک و شبہ محسوس کرتے ہوں آپ ہمارے حالات ہماری داستان کی پڑتال کر سکتے ہیں اگر میرے کہے ہوئے حالات جھوٹ ثابت ہوں تو جو سزا آپ چاہے دیں بسورت دیگر آپ سے میری ایک التماس اور گزارش ہے اس موقع پر سلطان ناصر الدین نے جواب طلب نگاہوں سے علق خان کی طرف دیکھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ علق خان پھر بول پڑا سلطان محترم اس موقع پر میری اور میری ساتھی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ ہم دونوں آپ کے لشکر میں شامل ہو کر خدمات انجام دے میں نہیں جانتا آپ اپنے لشکر کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں کدھر کاروخ کیے ہوئے ہیں بہرحال ہم دونوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر عسکری خدمات سر انجام دے سلطان محترم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرا ساتھی دونوں ہی بچے بطرین حالات میں بھی کبھی آپ دونوں کو مایوس نہیں کریں گے جواب میں سلطان ناصر الدین نے پھر توڑی دیر کے لیے بلبن سے مشورہ کیا دونوں شاید کسی فیصلے پر پہنچے تھے اس کے بعد سلطان علق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا علق خان میں تمہاری اس پیشکر کو قبول کرتا ہوں فیلحل میں تم دونوں کو بلبن کے ماتحد کرتا ہوں اور تم دونوں کی جنگی اور عسکری کاروائیوں کو دیکھتی ہوئے لشکر میں تمہاری مقام کا تعیون کیا جائے گا سلطان کی اس جواب پر علق خان اور عرسلان خان دونوں ہی خوش ہو گئے تھے علق خان شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلطان نے اپنے چوبیدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا ان مخبروں کو بلا کر لاؤ جو ان دونوں کو گریفتار کر کے لائے ہیں تاکہ میں انہیں یاد دلاوں کہ ان کی کارگزارے کس میار کی ہے داروغہ باہر نکل گیا توڑی دیر بعد وہ لوٹا اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان تھے جنہیں اس کو سلطان اور بلبن کے سامنے کڑا کر دیا تھا سلطان توڑی دیر تک ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر انہیں مخاطب کیا میں تم سب کی کارگزارے سے خوش نہیں ہوں جن دو اشخاص کو تم نے پکڑا تھا تم نے یہ شبہ کیا کہ یہ دشمن کے جاسوس ہیں ظالموں یہ تو دونوں مسلمان ہیں اور مسلمان بھی انتہا درجے کے مظلم اور ستم زدہ ہیں سلطان کی اس انکشاف پر ایک مسلح جوان بول پڑا سلطان محترم ہم دشمن کے جاسوسوں کی تلاش میں سرگردان تھے کہ ان کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہوا انہوں نے چونکہ ہم پر تیراندازی کی تھی لہٰذا ہم یہی سمجھے تھے کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں ہم نے اس بنا پر ان سے مزید پوچھ گچ نہیں کی بلکہ ان کے ہاتھ پوچھ پر باندے ان کے مو پر پٹیاں باندی اور اپنے ساتھ لے آئے سلطان نے خفقی کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہا ظالموں دونوں تو خود ستائے ہوئے مسلمان ہیں ان کے تاقب میں کچھ ہندو لگے ہوئے ہیں جو ان کی جانوں کے درپے تھے اور تم جو ان کی پیچھے لگے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کے دشمن ان کے درپے ہیں لہٰذا انہوں نے تم پر تیر اندازی کی انہیں گریفتار کرتے وقت تم یہ تو پوچھتے کہ یہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں میں نے تمہاری اس غلطی کو معاف کیا آئندہ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اب تم جا سکتے ہو اس کے ساتھی وہ مسلح جوان نکل گئے تھے ان کے جانے کے بعد ناصر الدین محمود نے الگ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا الگ خان میرے عزیز میں اور میرا دستراز بلبن اس وقت ملتان کے باغویوں کے خلاف نکلے ہیں اس موقع پر میں تم سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ بلبن کو میں بلبن کہہ کر مخاطب نہیں کرتا بلکہ میں ہی نہیں سلطنت کے سارے ہی افراد اسے خان آزم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں آج سے تمہارے لئے بھی بلبن کا طرز مخاطب ایسا ہی ہوگا ہم ملتان کے گکڑوں کے خلاف نکلے ہوئے ہیں یہ گکڑ اکثر و بیشتر باہر سے حملہ آور ہونے والے منگولوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے لئے معقول گاتیں بنا رکھی ہیں انہی گاتوں سے نکل کر یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہماری سلطنت میں دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان گکڑوں کا مقابلہ کر کے مکمل طور پر ان کا صفایہ کر دیا جائے اس کے دو فوائد ہوں گے پہلا یہ کہ منگول باہر سے ہم پر حملہ آور ہوتے وقت ہچک چائیں گے اس لئے کہ ماضی میں انہی گکڑوں کے تعاون سے یہ ہم پر حملہ آور ہوتے تھے اور اگر ہم ان گکڑوں کا صفایہ کر دیتے ہیں تو اس کا دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ملتان جو ہماری سلطنت کا ایک بہترین قلعہ ہے یہ بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے گا اور ہماری ریایہ آمن و سکون کا سانس لے گی تم دونوں آج کا دن اور آنے والی رات یہاں آرام اور قیام کرو میرا چوبیدار تم دونوں کے قیام کا بہترین بندوست کرے گا تم دونوں کو ایک علیدہ خیمہ مہیا کیا جائے گا ضرورت کی ہر شائع وہاں تمہارے لئے میسر ہوگی تمہارے لئے امدہ اور بہترین ہتیار اور جنگی لباس کا بھی احتمام کیا جائے گا پرسوں یہاں سے لشکر باغیوں سے نمٹنے کے لئے کوچھ کرے گا سلطان ناصر الدین کہتے کہتے رک گیا اس لئے کہ اسی دوران خانعظم بلبن سلطان ناصر الدین کی طرف جھکا بڑی رازداری سے اس سے کچھ کہا جسے سلطان ناصر الدین توڑی دیر تک خاموش رہا تاہم بلبن کی بات سن کر سلطان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ غصے اور غزبناکی کا شکار ہو گیا ہے توڑی دیر تک خاموشی رہی پھر اس کے بعد سلطان ناصر الدین نے دوبارہ علق خان کو مخاطب کیا علق خان میں خود توڑی دیر تک اس موضوع کی طرف آنے والا تھا جس موضوع کی طرف میرے امیر بلبن نے میری رغبت دلائی ہے مالوہ کی راجہ جہردیو اس کے بیٹے سندرداس اور اس کے سپہ سالار آلہ کانتیلال نے جو ترکوں کے خانہ بودوش قبیلے سے سلوک کیا انہیں اس جرم کی سزا بہر طور مل کر رہے گی میں کچھ مخبروں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ یہ خوج لگائیں کہ تمہارے فرار کے بعد مسلمانوں کے کاروان کا کیا حشر ہوا اس کے بعد جہردیو کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی علق خان ملتان کے نواح میں بغاوت کری کرنے والے گکڑوں کا صفایہ کرنے کے بعد میں مالوہ کے راجہ جہردیو کی طرف توجہ دوں گا شاید وہ یہ سمجھ بیٹا ہے کہ دہلی سے دور ہونے کی بنا پر ہم سے محفوظ ہے قسم خداوند کی مالوہ تو کچھ بھی نہیں اگر اتنے ہی فاصلے پر کوئی اور نہاق مسلمانوں کو اپنے ظلم ستم کا نشانہ بناتا ہے تو اسے اپنے اس ظلم کے مقافات سے گزرنا پڑے گا اگر کوئی نہاق ہندووں کا قتلیام کرتا ہے تو اسے بھی ہماری سلطنت میں ایسی ہی مقافات کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے کہ ہم اپنی سلطنت میں کیا مسلمان کیا ہندو سب کو یقصہ انصاف مہیا کرنا چاہتے ہیں علی خان اس موضوع پر خان عاظم بلبن کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا لب الباب یہ ہے کہ ملتان کی نواح میں کڑی ہونے والی ان بغاوتوں کے دوران تم امیر بلبن کے ساتھ کام کرو گے اگر تم امیر کے میار پر پورے اترتے ہو تو یاد رکھنا لشکر میں تمہیں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوگا اس کے بعد امیر بلبن کے ساتھ تم مالوہ کا روح کرو گے اور تم اور امیر دونوں مل کر مالوہ کی راجہ جاہر دیو پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو گے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسلمان اس ظلم کا انتقام لینے کے لئے اٹھ کڑا ہوتا ہے علی خان تم اور تمہارا ساتھی ابھی توڑی دیر تک میرے چوبیدار کے ساتھ جاؤ گے ایک دن اور ایک رات آرام کرنا اس کے بعد لشکر یہاں سے باغیوں کی طرف کوش کرے گا پھر سلطان ناصر الدین نے اپنے چوبیدار کو مخاطب کیا ان دونوں مہمانوں کے اپنے ساتھ لے جاؤ ان کے قیام ان کے آرام کا امدہ انتظام کرو اور ضرورت کی ہر شاہ انہیں مہیا کرو پرزوں ہمارے ساتھ یہ یہاں سے کوش کریں گے اس پر چوبیدار آگے بڑھا اور وہ علی خان اور عرسلان خان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تیسرے روز سلطان ناصر الدین وہاں سے اپنی لشکر کے ساتھ کھوچ کر گیا تھا دریائے راوی کو عبور کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود دریائے چناب کے کنارے آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ملتان کے نواح میں جن گکڑوں نے بغاوت اور سرکرشی اختیار کی ہوئی ہے دریائے کے کنارے سفر کرتے ہوئے اچانک انہیں جا لیا جائے اور ان پر ایسا شبخون مارا جائے یا ان پر اچانک ایسا حملہ کیا جائے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور ان کی بغاوت کو کچل دیا جائے ایک روز شام سے توڑی دیر پہلے سلطان نے لشکر کو کانہ مہیا کرنے اور انہیں سلطان کا موقع دینے کے لیے دریائے چناب کے کنارے پڑاؤ کیا ابھی پڑاؤ کے خیم میں نصب ہی ہو رہے تھے کہ دو سوار اپنے گوڑوں کو سر پڑ دوڑاتے ہوئے پڑاؤ میں اس جگہ آئے جہاں سلطان ناصر الدین اور خان عاظم بلبن کڑے ہوئے تھے آنے والے دونوں سلطان ناصر الدین کے تلایا گھر تھے سلطان ناصر الدین اور بلبن دونوں ان کو پہچان گئے تھے قریب آ کر دونوں اپنے اپنے گوڑوں سے اترے بلند آواز میں سلام کہا سلطان اور بلبن نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے مسافیہ کیا پھر سلطان ناصر الدین نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا میرے عزیزو کیا تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو جواب میں آنے والے دونوں تلایا گھروں نے ایک بار بڑے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک بولا اس نے باری باری سلطان اور بلبن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سلطان محترم ہم کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے ملتان کے نواح میں بغوت کڑی کرنے والے گکڑوں نے بہت بڑی قوت اور طاقت حاصل کر لی ہے ملتان کی نواح میں ان کا ایک بہت بڑا لشکر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو چکا ہے اور انہیں آپ کی آمد کی اطلاع بھی ان کے مخبر دے چکے ہیں اس کے علاوہ ان کی پشت پر ان کی مدد کرنے کے لیے دریا سندھ کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے گکڑوں نے سندھ کے اپنے حمایتوں کو بھی اطلاع کر دی ہے اور ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ سندھ میں جمع ہونے والا گکڑوں کو احمایتی لشکر بھی ان کی مدد کے لیے کوچھ کر چکا ہے اور چند روز تک ملتان کی نواح میں ان گکڑوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا سلطان محترم بات یہی تک قتم نہیں ہو جاتی گکڑوں نے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آپ کو جنگوں کے ایک طویل سلسلے میں ڈالنے کے لیے منگولوں کے ساتھ بھی ساز پاس کر رکھی ہے انہوں نے کچھ قاصد منگولوں کے طرف اروانہ کیے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے منگولوں کے ساتھ ان گکڑوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو دریہ چناب کے مغرب کے وسیع علاقے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے سلطان محترم اگر ہم نے گکڑوں کے ساتھ ٹکرانے میں تاخیر کی تو ہمارے مقابلے میں تین قوتیں یکجہ ہو جائیں گی ایک خود گکڑ دوسرے منگول تیسرے سندھ کی طرف سے آنے والا لشکر اگر ہم تیزی اور سرہ سے کام لیں تو ان تینوں لشکروں کو علیدہ علیدہ رکھتے ہوئے بہ آسانی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ گکڑوں کے پاس اس وقت جو لشکر ہے اس کی تعداد ہمارے لشکر سے کہیں زیادہ ہے مزید یہ کہ گکڑوں نے اپنی لشکر کا ایک حصہ علیدہ کیا ہے اسے انہوں نے حراول کا نام دیا ہے اور اس حراول لشکر کو انہوں نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ جون جون آپ گکڑوں کی طرف پیش قدمی کریں ان کا حراول لشکر آپ پر شب خون مارتے ہوئے آپ کو کمزور کرتا چلا جائے تاکہ جب آپ ملتان کے نواح میں گکڑوں تک پہنچے تو آپ کی طاقت اور قوت کا کافی حد تک خاتمہ کر دیا جائے سلطان محترم اس وقت ہمارے پاس یہی خبریں ہیں اس مخبر کے خاموش خونے پر سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بلبن سلطان کے قریب ہوا سلطان کے کان کے قریب اپنا مو لے گیا بڑی رازداری کے ساتھ اس سے گفتگو کرتا رہا اس طوران سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ کلتی رہی پھر بلبن پیچھے ہٹا تو ہاتھ کی اشارے سے سلطان ناصر الدین نے قریب ہکڑے اپنے ایک محافظ کو بلایا وہ باگتا ہوا آیا تب سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا چند روز پہلے ہمارے لشکر میں جو الہ خان نام کا ترک شامل ہوا ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ وہ محافظ پیچھے ہٹا اور تقریباً باگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا توڑی ہی دیر بعد محافظ کے ساتھ الہ خان وہاں آیا الہ خان کے ساتھ ارسلان خان بھی تھا دونوں سلطان ناصر الدین محمود اور بلبن کے سامنے آن کڑے ہوئے سلطان توڑی دیر تک مسکراتے ہوئے الہ خان کی طرف دیکھتا رہا آخر اسے مخاطب کیا الہ خان لگتا ہے تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے خان عظم بلبن تمہاری طاقت تمہاری قوت تمہاری مہارت تمہاری قسمت اور تمہارے مقدر کو آزمانا چاہتا ہے یہ آزمائش ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ایک تعلق اور رفتے کی بنا پر ہو اس لئے کہ تمہارا تعلق ترکوں کی کرا خطائی نسل اور امبری قبیلے سے ہے جبکہ خان عظم بھی اسی نسل اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر تم دونوں کے درمین ایک رشتہ ایک تعلق آپ سے آپ پیدا ہو چکا ہے شاید اسی تعلق اور رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بلبن تمہیں قسمت آزمانے کا موقع فراہم کرتا ہے الہ خان یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارا ساتھی ارسلان خان بھی جانتا ہے کہ ہم اس وقت اپنی لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں گکڑوں کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لئے نکلے ہیں اس کے بعد سلطان نے اس پوری گفتگو سے الہ خان اور ارسلان خان کو آگاہ کر دیا جو توڑی دیر پہلے آنے والے مخبروں کے ساتھ اس کی ہوئی تھی اپنی بات ختم کرنے کے بعد توڑی دیر سلطان رکا پھر دوبارہ بول پڑا الہ خان جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گکڑوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علایدہ کر کے اس کو ہراول کا نام دیا ہے اور اسے ہماری طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ ہم پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کرے بل بن نے بڑی رازداری کے ساتھ ایک تجویز پیش کی ہے کہ ایک لشکر تمہاری کمانداری میں دیا جائے اور تم گکڑوں کے ہراول لشکر کا مقابلہ کرو اگر تم گکڑوں کے ہراول لشکر پر قابو پانے اسے شکست دینے اسے بگانے میں کامیاب ہو گئے تو یوں جانو کہ تمہاری قسمت کا تارہ کہکشہ بن کر رفتوں کے آسمان پر چمکے گا اور اگر تم اس کام کو مکمل کرنے یا میری خواہش کے مطابق دشمن پر ضرب لگانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہمارے دشکر میں تمہاری حیث ایک عام سپائی کیسی ہو کر رہ جائے گی اب یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے چاہے تو کہکشہ بن کر رفتوں اور رزت و وقار کے آسمان پر چمک جاؤ چاہے تو اپنی کار گزاری کی وجہ سے دھول مٹی کی طرح پستی کی طرف چلے جاؤ کیا تم اس کام کے لئے تیار ہو سلطان ناصر الدین کی اس انکشاف پر الہ خان کے چہرے پر گہرا سکون بھکر گیا تھا ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی تھی اس نے کچھ سوچا ممنونیت کے نگاہ اس نے اپنے دائیں جانب کڑے بلبن پر ڈالی اس کے بعد اپنے سامنے کڑے سلطان ناصر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطان محترم ترکوں کے جس امبری قبیلے سے میرا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتا رہا ہے پر میں نے آج تک اپنی زندگی بند کمرے کے اندے گوشوں میں بسر نہیں کی میں شہر شہر بستی بستی کے سہمے سہمے راستوں تکے لمحوں میں خانہ بدوشوں کی اس ایک پردشوار زندگی بسر کرتا رہا ہوں سلطان محترم آپ جانتے ہیں خانہ بدوشوں کی زندگی حادثات اور تلخیوں اور موسموں کے شدائت سے برپور ہوتی ہے سلطان محترم انسان وہی کامیاب و کامران رہ سکتا ہے جو کالی راتوں میں اوروں کا خضر راہ بن کر بھولے بسرے راستوں اور سمتوں میں منظل کی رہنمائی کرے سلطان محترم جو اعزاز آپ مجھے بخش رہے ہیں یہ میرے لئے سعادتمندی اور انتہائی توقیر اور عزت کا مقام ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں باغیوں کی سانسوں کی پنکار میں موت کا ننگا رکس بردوں گا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور جو امیدیں آپ نے میری ذات سے بابستہ کی ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا علی خان کی ان الفاظ سے سلطان ناصر الدین ہی نہیں خان عاظم کے چہرے پر بھی گہری مسکراہت اور گھنہ سکون تھا سلطان توڑی دیر تک بڑے غور سے علی خان کی طرف دیکھتا رہا پھر علی خان کو سلطان نے مخاطب کیا علی خان تمہارے باپ کا کیا نام تھا علی خان نے چاہتی تانتی ہوئے کہا سلطان محترم میرے باپ کا نام جلائر خان تھا علی خان کے جواب دینے کے توڑی ہی دیر بعد تک سلطان پھر کچھ سوچتا رہا اس کے بعد اس نے علی خان کو مخاطب کیا سن جلائر خان کے بیٹے اگر تو دشمن پر تاریخ موت کی ارزانی غموں کے رجق کی فراوانی بن کر نزول کرے انہیں شکست اور حزیمت سے دوچار کرے ان کے سارے ارادوں ان کے سارے گمان کو مٹی اور خاک میں ملا کر رکھ دے تو پھر سن رکھنا تیری حالت تیرا مقام زمین سے رفتوں کی طرف پرواز کرے گا سلطان ناصر الدین توڑی دیرتا کیلئے رکا پھر اپنے پہلو میں کڑے بلبن کی طرف دیکھا اسے مخاطب کیا خان عاظم جو توقعات میں نے اس علی خان سے وابستہ کی ہیں ان پر یہ پورا اترا ہے اور جس کام کے لئے میں اسے بیجنا چاہتا ہوں اس کیلئے اس نے حامی بھی بردی ہے ابھی اسی وقت ایک لشکر اس کے حوالے کر دو تاکہ یہ گکڑوں کے حراول دستے سے ٹکڑائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے لشکر میں عالی و عرفہ مقام حاصل کرنے کا حق دار ہے بلبن جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے علی خان بول پڑا سلطان محترم اس موقع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو مخبر آپ کے پاس گکڑوں کے حراول لشکر کی خبر لے کر آئے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں کہ ان مخبروں کو آپ میرے ساتھ کر دیں تاکہ وہ دشمن تک میری رہنمائی کر سکیں اور میں ان پر احسن طریقے سے ضرب لگا سکوں سلطان نے اس بار پہلے کی نسبت زیادہ خوشگوار اور شفقت آمیز لہجے میں علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی خان یہ جو دو جوان تمہارے دائیں جانب کرے ہیں یہی وہ دو مخبر ہیں جو یہ خبر لے کر آئے ہیں یہ تمہیں اور تمہارے دوست ارسلان کو دیکھ چکے ہیں میں انہیں ابھی اور اسی وقت روانہ کر رہا ہوں تاکہ یہ تم سے پہلے یہاں سے کوچھ کر جائیں اور دشمن کے حراول لشکر کی نقل و حرکت اور اس کے محل وقوع سے تمہیں بروقت اعتلاع کر سکیں ان کے علاوہ میں تمہیں دو اور مخبر مہیا کروں گا جو تمہاری رہبری اور رہنمائی دشمن تک کریں گے پھر سلطان کے کہنے پر آنے والے وہ دو مخبر وہاں سے کوچھ کر گئے تھے سلطان جب خاموش ہوا تب بلبن نے سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم میں علا خان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں اور اس کے کوچھ کی تیاری کرتا ہوں جواب میں سلطان ناصر الدین اسبات میں گردن ہلا دی تھی جس پر بلبن حرکت میں آیا علا خان اور ارسلان خان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ اس لشکر کے وسطی حصے کی طرف